بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے آج پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ موبائل فون سے تھامنیل کیسے باناتے ہیں تھامنیل کیسے باناتے ہیں یہ سکھانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تھامنیل ہوتا کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہے اگر آپ ایک یوٹیوبر ہو اپنے ویڈیو پہ زیادہ ویوز لانے چاہتے ہو تو آپ کا تھامنیل دھبردست ہونا چاہیے تھامنیل کی وجہ سے ہی آپ کے چینل کے اوپر ٹریفک آتی ہے آپ تھامنیل ایسا بناو کی لوگ آپ کے ویڈیو کے اوپر کلک کرنے پر مجبور ہو جائے تو ویورس ٹائمز آیا کیے بغیر چلتے ہیں موبائل کے سکرین پر اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو پلیئر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو چلتے ہیں موبائل کے سکرین پر جی تو ویورس ہم آگئے ہیں موبائل کے سکرین کے اوپر سب سے پہلے آپ نے پلی سٹور سے ایک اپلیکیشن ڈانلوڈ کرنا ہے پلی سٹور یہ جو آپ کے سامنے نظر آرہا ہے پلی سٹور پہ جا کے آپ نے کرنا ہے پیکسل لیب پہ ہم بناتے ہیں تھم نیل اور ساتھ ساتھ ایک اور اپلیکیشن اس کے لئے چاہیے ہوتا ہے اس کا نام ہے بیگرون چینجر یہ جو آپ کے سامنے نظر آرہا ہے بیگرون چینجر تو یہ دو اپلیکیشن آپ نے ڈانلوڈ کرنے ہیں ڈانلوڈ کرنے کے بعد پیکسل لیب کو اوپن کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے لینا ہے یہاں اوپر تھری ڈارٹس کے نشانے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے سب سے پہلے سائز برابر کرنا ہے سائز یہاں آپ دیکھ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کسٹمائیشن یہاں سے آپ نے کرنا ہے تھم نیل سیلیکٹ اس کے بعد اوکے کر لینا ہے اوکے کرنے کے بعد یہ جو آپ کے سامنے نظر آرہا ہے نیو ٹیکس اس کو ڈیلیٹ کریں ڈیلیٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے بیگرون لینا ہے باہر سے ڈاؤنلڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ باہر سے بھی خیر ایٹ کر سکتے ہو لیکن اس میں ہے بیگرون یہاں دیکھ سکتے ہیں ایمیجز یہاں پہ یہ دیکھئے اتنے سارے بیگرون ہیں یہاں سے کوئی سا بھی ایک آپ نے سیلیک کرنا ہے میں اس کو اٹھاتا ہوں ٹھیک ہے ہمارا بیگرون آ گیا یہاں ڈھن کر دو اس کے بعد اس کے اوپر اگر آپ نے کسی کا ایمیج لانا ہے اس کے لئے اس کے لئے آپ نے باہر جانا ہے یہ بیگرون چینجر کے اوپر وہ جو تصویر آپ نے لگانا ہے اس کے باہر والا حصے حصے کٹنگ کرنا ہے تو یہ اس کے لئے یہاں سے میں ایک تصویر اٹھاتا ہوں یہ پورا کٹ کر کے اس اپلیکیشن نے مجھے دیا ہے تو آپ نے اس کو کرنا ہے کہ پی این جی پی این جی میں آپ نے اس کو سیو کرنا ہے تو یہ کمپلیٹ سیو ہو گیا ہے تو آپ نے واپس جانا ہے پیکسل لیپ کے اوپر تو اوپر یہ پلس کا جو نشان ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہ فرام گلیری تو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ بیک گرون کے فولڈر پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ رہا ہے بلکل یہ ہے آپ کے سامنے نظر آرہا یہ بلکل آ گیا تو اس کے سائز آپ نے چھوٹے کرنا ہے اپنے حساب سے سائز رکھنا ہے تو اس کو میں ادھر ہو گیا فکس تو اردو میں لکھنے کے لئے آپ نے ادھر ٹیکس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈبل ٹیپ کریں ٹیک کرنے کے بعد آپ چاہے انگلیش میں لکھے یا اردو میں لکھے میں نے الڑی کہیں پہ لکھ کے رکھا ہے تاکہ زیادہ ٹائمز آیا نہ ہو تو نوٹس میں یہ رہا میرا چینل اسلامی کونٹین کے اوپر ہے تو اس حساب سے میں تھم نیل بنا رہا ہوں یہ دیکھئے سمپل سا فیسٹ یہ آگے آپ کے سامنے اس کے سائز اگر آپ نہ بڑھانا ہے تو یہاں سے بڑھا سکتے ہو اور اس کا سٹائل اگر فونٹ چینج کرنا ہے تو یہاں سے یہ فونٹ باہر سے میں نے لائے ہے باقی اس کے جو اصل فونٹ ہے اردو میں یہ نیچے ادھر یہ رہے یہ سارے فکسل لیپ کے اپنے فونٹ ہے تو یہ باہر سے ایٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ ہو گیا باقی اس کی کلر چینج کرنا ہے تو کلر کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد بلیک رکھے یہ اس کو میں لے لیتا ہوں اس کے بعد اگر باہر بارڈر دینا ہے تو یہ دیکھئے بارڈر کو بڑھانا ہے یہ دیکھئے بلکل آسان سا طریقہ ہے یہ ہو گیا اگر آپ بیگرون یہ جو لکھا ہوا ہے اس کے اگر بیگرون باہر ایک کلر کا بیگرون لگانا ہے تو یہاں سے آپ لگا سکتے ہو یہ رہا ادھر سے میں مثال کے طور پر بلیوی لے لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ سارے سیٹنگ ہیں اپنے حساب سے سیٹنگ کیجئے گا یہ دیکھئے ڈن ادھر سے آپ چینج بھی کر سکتے ہو دو اگر دو کلر کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپشن ہے ڈن کر دیا اس کے بعد مزید اور لکھنا ہے یہاں سے سوری ٹیکس پر کلک کیا کلک کرنے کے بعد پیسٹ ٹھیک ہو گیا تو اس کا بھی میں فونڈ چینج کرتا ہوں یہ بھی ہو گیا اس کا بھی پونڈ میں چینج کرتا ہوں الگ الگ طریقے کا ڈیزائن دے سکتے ہیں آپ جی تو ہمارا تھامنیل بلکل ابھی تیار ہے بلکل اپنے موبائل سے آرام سے بنا سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جتنا آپ محنت کر کے اچھا تھامنیل بناو گے اتنا زیادہ آپ کے ویڈیو کے اوپر ویوز آئیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ابھی کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ